جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2012 میں آئی ایک ڈسٹوربنگ فلم تھانا ٹومور فوس کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی کافی ڈسٹوربنگ ہے تو اگر آپ کمزور دل کے انسان ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مت دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں انٹینی اور لورا نام کی کپل دکھائے جاتے ہیں جو کی انٹیمیٹ ہو رہے تھے انٹیمیسی کے بعد لورا اپنے واش روم میں جاتی ہے جہاں وہ اپنے شریر پہ ایک بروز کو نوٹس کرتی ہے دوستو لورا ایک آرٹسٹ ہوتی ہے جو کی سکلپچر بنایا کرتی تھی لیکن وہ اپنی لائف سے کافی پریشان تھی اور اس کا بوائفرنڈ کافی ابیوزف تھا انٹینی جب کچن سے باہر آ رہا ہوتا ہے تو فلور پہ پڑی ایک کیل اس کے پیر میں گھوش جاتی ہے لورا اس کا گھاؤ دیکھ کے کافی حیران ہو جاتی ہے تو انٹینی اسے ڈانٹتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلور پہ جو کیل باہر نکلی ہے وہ اسے فکس کیوں نہیں کراتی لورا اسے واش روم میں لے جاتی ہے اور اس کے گھاؤ کی پٹی کرتی ہے اس کے بعد انٹینی اپنے کپڑے پہنتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد لورا فرش پہ پڑا خون ساف کرتی ہے اور اس کیل کو نکال دیتی ہے تاکہ وہ دوبارہ کسی کے پیر میں نہ لگ جائے اس کے بعد لورا اپنے سکلپچر پہ کام کرتی ہے تاکہ وہ اسے پورا کر سکے کام کرتی ہوئے لورا جب اپنے بالوں میں ہاتھ فیرتی ہے تو اس کے کچھ بال ٹوٹ کے اس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں یہ دیکھ کی وہ کافی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اتنے بال پہلے کبھی نہیں جھڑے تھے پھر لورا گھر کی صاف صفائی کرتی ہے اور گانا سننے لگتی ہے اس کے بعد وہ اپنے لئے ڈینر تیار کرتی ہے اور اسے کھاتی ہے جب وہ واش روم کے آئینے میں اپنے بروزز دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اس کے شریر پہ بٹھ رہے ہیں لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کرتی ہے اور اپنے بیڈ پہ سونے چلی جاتی ہے تب ہی اس کی نظر اس کی سیلنگ پہ پڑتی ہے جس میں درار آ گئی تھی یہ دیکھ کے لورا اپنے آپ کو پلیشر دیتی ہے اور اس کے بعد سو جاتی ہے اگلی صبح جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو اسے اپنے پرائیویٹ پارٹ ایریا میں خجلی ہونے لگتی ہے ابھی اس کی نظر سیلنگ پہ پڑتی ہے جو کی سڑ رہی تھی اور وہ سیلنگ ڈپکٹ کرتی ہے کہ اس کا پرائیویٹ پارٹ بھی اب سڑ رہا تھا لورا جب نہا رہی ہوتی ہے تو اچانک اس کا سابون گر جاتا ہے اور جب وہ سابون کو اٹھاتی ہے تو اچانک اس کا ناخن اکھڑ جاتا ہے اس ناخن کے اکھڑنے سے اسے کوئی درد نہیں ہوتا اور یہ دیکھ کہ وہ کافی حیران ہو جاتی ہے وہ اپنے ناخن پہ بینڈیج لگاتی ہے تاکہ وہ بلیڈنگ کو روک سکے اس کے بعد وہ میک اپ کرتی ہے تاکہ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار ہو سکے لورا بریکفنسٹ میں اپنے لیے ایگ اور سوسیج بناتی ہے اور اس کے بعد تیار ہو کے اپنے کام پہ چلی جاتی ہے شام کو جب وہ گھر لوٹتی ہے تو اسے کسی ایجنسی کا لیٹر ملتا ہے جسے وہ نہیں پڑتی پھر وہ واش روم میں جاتی ہے اور تیار ہونے لگتی ہے جو ہی رات کو اس نے اپنے گھر میں پارٹی رکھی ہوئی تھی پارٹی میں اس کا بوائفرنڈ اور اس کے دوست اپنی گرل فرنڈز کے ساتھ آتے ہیں ایک لڑکی جب لورا کے بروزز دیکھتی ہے تو وہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اس کے شریر پہ یہ بروز کیسا ہے لورا اسے بتاتی ہے کہ کل صبح جب وہ اٹھی تو یہ بروز اس کے شریر پہ تھا اور وہ نہیں جانتی کہ یہ کہاں سے آیا ہے ابھی آنٹونی سب سے کہتا ہے کہ وہ لورا کو اکثر مارا پیٹا کرتا ہے اور وہ بروز اسی کے پٹائی کے نشان ہے یہ سنکے لورا وہ کافی انکمفرٹیبل لگتا ہے تو وہ کشن میں چلی جاتی ہے لورا کو سمجھانے کے لیے آنٹونی کا دوست اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آنٹونی ایک بدتمیز انسان ہے جو اس کی عزت نہیں کرتا اسے کسی اور مرد کی ضرورت ہے جو اس سے پیار کرے وہ لورا کے نزدیک آنے کی کوشش کرتا ہے تو لورا بھی بات مان جاتی ہے لیکن تب ہی لورا ریالائز کرتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد لورا کا پڑوسی اس کے گھر میں آتا ہے اور اس سے میوزک کی والیوم کم کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس میوزک کے شور سے وہ سو نہیں پا رہا تھا لورا اس سے کہتی ہے کہ اب پارٹی ختم ہی ہو گئی ہے تو وہ چنطہ نہ کرے انٹونی کے سبھی دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں تو انٹونی لورا سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کے دوست کے ساتھ کچن میں کیا کر رہی تھی لورا اس سے کہتی ہے کہ وہ ایک برا انسان ہے اور وہ اس کے ساتھ اب اور نہیں رہ سکتی یہ سنکہ انٹونی لورا کو پیٹتا ہے تو اس کے ہوٹ سے خون آنے لگتا ہے لورا جب واش روم میں اپنے گھاؤ دیکھنے جاتی ہے تو انٹونی اس کے پیچھے آتا ہے اور اس سے زبردستی کرتا ہے انٹیمنٹ ہونے کے بعد لورا اسے بتاتی ہے کہ اسے اب ان سب میں مزا نہیں آتا اور اسے کوئی بھی فیلنگ نہیں آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس سے دور رہے اگلی صبح لورا جب اٹھتی ہے تو اسے کافی عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے اور وہ انٹونی کے اوپر ہی اُلٹی کر دیتی ہے لورا جب واش روم کے لیے جاتی ہے تو وہ دھنگ سے چل بھی نہیں پاتی وہ کسی طرح واش روم میں پہنچ کے پی کرتی ہے اور جب وہ ٹوالٹ میں دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے شریر سے خون نکل رہا ہے یہ دیکھ کے لورا گھبرا جاتی ہے اور واپس بیڈ روم میں جا کے لیٹ جاتی ہے وہ اپنی سیلنگ کو دیکھتی ہے جو کی پوری طرح سڑ رہی تھی جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا شریر دھیرے دھیرے سڑ رہا ہے وہ اپنی کنڈیشن دیکھ کے واش روم میں جا کے کچھ دوائیاں کھاتی ہیں لیکن اس سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا جب وہ ٹاب آن کر کے پانی پیتی ہے تو اس کے موں سے دھیر سارا خون نکلتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا شریر پوری طرح سڑ رہا تھا اور اس میں کیڑے لگ رہے تھے یہ دیکھ کے وہ کافی ڈڑ جاتی ہے اور تب ہی اس کا پیر ایک کانچ کے تکڑے پہ پڑتا ہے جس سے وہ زمین پہ گر جاتی ہے جس سے اس کا سر زمین پہ ٹکراتا ہے اور اس کا دھیر سارا خون نکلنے لگتا ہے جب لورا کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کا بہت تیز سردرد ہوتا ہے اور جب وہ اپنے سر کو چھوٹی ہے تو اسے پدہ چلتا ہے کہ اس کے سر میں بہت چوٹ لگی ہے وہ اپنے سر پہ ایک پٹی باندھ لیتی ہے تاکہ اس کی بلیڈنگ رکھ سکے تب ہی آنٹنی کا دوست اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں آتا ہے وہ لورا کو اس حالت میں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے ہسپٹل جانا چاہیے لیکن لورا اس سے کہتی ہے کہ اسے ہسپٹل کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے گردن پر کس کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد اسے پلیجر دیتی ہے دوستو اس سین میں ہم لورا کے سر سے کھون بہتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جو کی کافی زیادہ ڈسٹربنگ سین تھا کچھ دیر بعد آنٹنی کا دوست وہاں سے چلا جاتا ہے اور لورا اب ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ اب اس کی ہڈیاں بھی جواب دینے لگی تھی تب ہی لورا کو پریشر آتا ہے تو وہ واش روم جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ واش روم تک نہیں پہنچ پاتی اور اسے کھڑے کھڑے ہی سب کرنا پڑتا ہے رات کو لورا جب سوئی ہوتی ہے تو اسے ایک سپنا آتا ہے جہاں پہ وہ ایک سرجن کو دیکھتی ہے جو اس کی سرجری کرنے والا تھا وہ اس کے شریر کو کاٹ کے اس کا آرگن نکالتا ہے اور پنجڑے میں بند آنٹنی اور اس کے دوست کو دے دیتا ہے اور وہ دونوں اسے کھانے کے لیے لڑتے ہیں یہ سپنا دیکھ کے لورا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شریر پورا کالا پڑ رہا ہے جب وہ واش روم میں جاتی ہے تو گسے میں آنکھے وہ کانچ کو فوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے شریر کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے جب وہ اپنے سر کی پٹی ہٹاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا گھاؤ پورا سڑ چکا ہے جس کے اندر سے بہت تیز بدبو آ رہی تھی وہ دوبارہ بستر پہ چلی جاتی ہے اور اس سیلنگ کو دیکھتی ہے جو کہ اب پوری طرح کالی پڑ گئی تھی دوستو لورا کی حالہ تب اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کے شریر سے ہر جگہ سے خون نکلنے لگا تھا اور اس کے شریر میں کافی کیڑے پڑ گئے تھے جس سے اسے کافی عجیب لگ رہا تھا جب وہ اپنے پرائیوٹ پارٹ میں خجلی کرتی ہے تو اس کے اندر سے خون نکلنے لگتا ہے اگلی صبح جب لورا اٹھتی ہے تو وہ سارے کھڑ کی دروازے بند کر دیتی ہے تاکہ دھوپ اس تک نہ آ پائے کیونکہ وہ اندھیرے میں رہنا چاہتی تھی وہ اپنے ہاتھ پیر میں پٹیاں لگا لیتی ہے تاکہ اس کا شریر اور نہ گل سکے اور اس کے بعد وہ فریزر میں کچھ برس جمع کے اسے بارچ ٹب میں ڈالتی ہے جس کے اندر وہ جا کے نہاتی ہے کیونکہ تھنڈے پانی سے اسے کافی سکون مل رہا تھا اس کے بعد لورا باہر نگلتی ہے اور اپنے سکلچر پہ کام کرنے لگتی ہے تب ہی وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کی دو انگلی اتنی سڑ گئی ہے کہ وہ ٹوٹ کے گر گئی ہیں یہ دیکھ کے وہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور وہ اس انگلی کو پریزرف کرنے کے لیے کچھ کنٹینر میں رکھ دیتی ہے وہ اپنے شریر کی فوٹو لے کے رکھنے لگتی ہے تاکہ وہ ان پہ ریسرچ کر سکے وہ اپنے ناکونوں کو گونت سے چپکاتی ہے اور اپنی ایک انگلی کو سل لیتی ہے اگلی صبح اس کا بوائفرن جب اس کے گھر میں آتا ہے تو اسے بہت تیز بدبو آتی ہے جب وہ لورا کو دیکھتا ہے تو وہ کافی ڈر جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ ترنت اس کے ساتھ ہاسپٹل چلے تو لورا اس کی نہیں سنتی وہ اسے سیڈیوز کرتی ہے تو وہ بندہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی لورا ایک ہتھوڑے سے اس پہ وار کر دیتی ہے اور اس کا سر فوڑ کے اسے مار ڈالتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ برا برطاف کرتا تھا اور اس کی سجا صرف موت ہے تب ہی لورا نوٹیس کرتی ہے کہ اس کی چمڑی ٹوٹ کے گر رہی ہے تو یہ دیکھ کہ وہ اپنے سکلچر پہ اپنی ہی چمڑی لگا دیتی ہے تاکہ وہ ریل لگ سکے وہ اپنے شریر سے دھیر سارے کیڑے نکالتی ہے اور واپس واش روم میں جا کے نہانے لگتی ہے دوستو اب لورا کا شریر پوری طرح کالا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں پوری طرح سفید ہو گئی تھی اگلے دن اس سے ملنے آنٹینی کا دوست آتا ہے اور گھر میں گھستے ہی اسے بہت تیز بدبو آتی ہے وہ لورا کو بیڈ پہ لیٹا دیکھتا ہے جو کی پوری طرح کالی ہو گئی تھی لورا اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ انٹی میٹ ہونا چاہتی ہے تو وہ اس کے اوپر آئے لیکن وہ بندہ اس سے کہتا ہے کہ اسے ہسپٹل جانے کی ضرورت ہے جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتا ہے تو اس کی چمڑی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے یہ دیکھ کے وہ الٹی کرتا ہے اور تب ہی لورا باہر آ کے اسے سڈیوز کرنے لگتی ہے وہ بندہ اس سے کہتا ہے کہ اسے یہاں سے جانا ہوگا لیکن لورا ایک چاکو سے اسے سٹاب کر دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ بھی آنٹینی کی طرح ہی نکلا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اسے پیار کرتا ہے لیکن اسلیت میں وہ اس کے شریر سے پیار کرتا تھا اگلے دن لورا اپنا کان اکھاڑ کے اسے اپنے سکلپچر میں لگا دیتی ہے پھر وہ آئینے کے سامنے جاتی ہے اور خود کی آنکھیں فوڑ دیتی ہے اور ایسا کرنے سے اسے ذرا بھی درد نہیں ہوتا پھر لورا تھنڈے پانی میں جا کے نہاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شریر پہ ہزاروں کیڑے ہیں وہ کسی طرح رینگتے ہوئے باہر نکلتی ہے اور تب ہی اس کا شریر پوری طرح گل جاتا ہے جس سے صرف اس کی ہڈیاں ہی بچتی ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جو کہ کافی زیادہ ڈسٹوبنگ تھی دوستو لورا اپنے جیون سے کافی زیادہ دکھی تھی اور اس کا بوائی فرنڈ اسے پیار نہیں کیا کرتا تھا لیکن اسے لگا کہ اس کے بوائی فرنڈ کا دوست اسے پیار کرتا ہے اسی لئے وہ اس کے ساتھ انٹی میٹ ہونا چاہتی تھی لیکن اس نے ان دونوں کو ہی مار ڈالا کیونکہ اس کا شریر اب سڑ رہا تھا اور وہ دونوں ہی اسے پیار نہیں کرتے تھے دوستو اس نے جو سپنا دیکھا تھا وہ یہ درشاتا ہے کہ انٹینی اور اس کا دوست دونوں ہی اسے پسند کرتے تھے اور وہ دونوں ہی اس کے شریر کو پانے کے لیے لڑ رہے تھے فلم میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ لورا کو ایسا کون سا انفیکشن ہوا جس کی وجہ سے اس کی بوڈی سڑ رہی تھی دوستو اس فلم کو ایکسپلین کرنے کا میرا ایک مقصد تھا دوستو میں جانتا ہوں کہ 80% لوگ تھنڈیوں میں 4-5 دن بعد نہاتے ہیں تو اس فلم کو ایکسپلین کرنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ آپ ڈریں اور روز نہائیں کیونکہ دوستو ہائیجین سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ ہویا لگتا ہے کہ لورا کا شریر ایسا کیوں ہو رہا تھا دوستو چانل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکشنز کے لیے اور مووی لنکس کے لیے آپ ہمیں ٹیلیگرام پر فالو کر سکتے ہیں لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند